نرندر مودی صاحب تو گریٹ ہے میں ان کی ویسے ہی بہت میں اپنی ہر ویڈیو میں اگین یہ کہوں گی میں ان کی فین ہوں کیونکہ انہوں نے اپنا چینیور جو ہے بلکل میں نرندر مودی صاحب کی فین ہوں میں نے ہر ایک ویڈیو میں کہا ہے ان سے اگر میں جاؤں ہوں اگر انڈیا کا بھی جانے کا موقع ہے میں ان سے ضرور ملنا چاہوں گی میں ان کو اپنی شیئٹ کرتی ہوں کیونکہ ان کے لئے بڑی کوئی نیگٹیو باتیں کی گئیں چائے والے ہیں یہ ہیں لیکن انہوں نے ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکالا انہوں نے اپنے کام پر فوکس کیا انہوں نے اپنی جیبے نہیں بھنیا انہوں نے عوام کو کھلایا ایڈیوکیشن نہیں تھی انڈیا میں سوشالے نہیں تھے مطلب سکول وغیرہ نہیں تھے وہ انہوں نے بنا دیا ہے آئی ٹی انڈسٹری اپنے نام مینڈ انڈیا اور ابھی اہر جگہ انڈیا انڈیا چھایا ہے درندر مودی صاحب کو ہیرو کہا گیا ان کا جو ٹائٹل ہے وہ ہیرو ہے کہیں مجھ آتے ہیں اس سے پہلے ہی ان کے آنے کی تیاریاں ہو جاتی ہیں کیوں انہوں نے کہا ہے نہیں ان کی کوالٹیز کی وجہ سے تیاری ہو رہی ہے بھئی یہ بندہ بڑا کام کا ہے بات کے میں رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں ایسا ہونا چاہیے لیڈر ایسا پرائم منسٹر ہونا چاہیے کہ وہ کہے بھی نہ اور اس کے لئے کام ہو جائے اس کے لئے استقبال ہو جائے بھئی اس کی برثت تھی تین چار ایک ہفتہ پہلے اس کے لئے تیاریاں ہو رہی تھی اس کے لئے ایک مہینہ پہلے سے بھی ہوں تو کم ہے کیونکہ جو انہوں نے کر دی ہے نیرندر مودی صاحب کی بڑی اچھی بات لگی تھی فرانس میں جو قرآن کی بے حرومتی کی گئے تھی تو انہوں نے اس پر کمنٹ کیا تھا کہ ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم کسی کے مذہب کو کہیں کچھ یا اس کی کتاب کو کچھ کہیں یہ بہت انہوں نے غلط کیا ہے انہوں نے اس پر بڑے ایک پورا ہائی لیٹ ہوا تھا یہ انڈین پرائم منسٹر صاحب کی طرح سے سٹیٹمنٹ آئی تھی بلکل وہ کہہ ہمارا حق نہیں بندہ کہ ہم کسی کتاب کو کچھ کہیں یا اس کی کتاب کو اتنی بے حرومتی کریں اگر وہ ان کو کوئی کچھ کہتا بھی ہے نا تو اس کا رپلائن نہیں کرتے یہ انہوں نے بڑی اچھی بات ہے کیونکہ انہوں نے کام کرنا ہے ابنا لگتا ہے آپ کافی سٹرونگ فالو کرتی ہیں ان کو بلکل میں مدب یہ کہ میں ان کو دیکھتی ہیں وہ اگر فالو بھی نہ کریں تو ان کو فالو کر لیا جائے گا وہ ہر جگہ ٹرننگ میں ہیں وہ نظر آ رہے ہیں یہ جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ب باہر گئے تھے جو بیڈن کی بیوی کو انہوں نے بڑا اچھا پینڈنٹ دیا تھا کوئی دے سکتا ہے کسی کی بیوی کو ہمت ہے کوئی روپ پاکستان کی لائف کی بات کرنے تو بہت زیادہ مشکل جا رہے ہیں یہاں پر تو سانس لینا مشکل ہو گیا ہے اگلے دن کا پتہ نہیں ہوتا کہ صبح اگر ہم اٹھے ہیں رات کو ہم نے کیا کھانا ہے اگلے دن کا کیا کھانا ہے خرچہ کیسے پورا کرنے ابھی تک تو یہی سوچ رہے ہیں کیا سوچ ہے آگے کا کیا سوچ ہے ابھی تو آگے کا ہم سوچ ہی نہیں سکتے ابھی کچھ بھی نہیں ہو رہا ابھی ایک گھنٹے کے بعد کا بھی ہم نے سوچنا ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی ہمیں کچھ مل سکتا ہے کے نہیں ایک دن ہم نے پورا کیسے گزارنا ہے وہ اللہ کے توقع سے اللہ اللہ ہمیں بے شک بڑا اچھا کھانے کے لیے دیتا ہے اگر اس وہاں حکومت پہ رہیں ادھر پہ نہیں ہو تو ہمیں بھوکا مار دے کیا سٹیڈی کرتی ہیں جوب کرتی ہیں سٹیڈی بھی کرتی ہیں جوب بھی کرتی ہیں ویری نائس مطلب سات ساتھ کس پروگرام میں سٹیڈی کریں ہیں میس کمیونکیشن کے اندر کریں ہیں بیسکلی آج جو میرا ٹاپک ہے بات کرنے کا وہ یہ ہے اگر ٹیسلا کا آپ کو پتہ ہوگا الیکٹرک کار کمپنی کے جو کمپوننٹس ہیں ابھی وہ بھارت سے ایکسپورٹ ہو رہے ہیں تین ارب ڈالر کے فورکاست یہ کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک پانچ سال بعد میڈین انڈیا پروگرام کے تحت یہ ایک سو چودہ ارب ڈالر تک جو ہے وہ چلے جائیں گے کہاں تین ارب ڈالر اور کہاں ایک سو چودہ ارب ڈالر کس طریقے سے دیکھتی ہیں آپ بھارت کی اس بڑھتی ہوئی کامیابی کو یہ ان کی جو کامیابی ہے واقعی نو ڈاؤٹ اگر ہم آٹو موبائل میں دیکھیں ابھی ہمیں ٹیسلا کی بات کی ہے وہ کہاں پر تھے اور وہ کہاں پر آگے ہیں اور آگے ان فیوچر کہاں جانے کے ان کے پلانز ہیں وہ بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں ہم سے بہت زیادہ ترقی پر چلے گئے کیونکہ انہوں نے اپنی انڈسٹری جہاں پر بھی انڈسٹری دیکھ ل ہیں ایڈیوکیشن سسٹم کو اچھا بنا رہے ہیں وہاں کے ادارے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ تھوڑی ہے کہ ادھر ایک جنا کمائے گا اور ایک جنا بھرے گا اپنی جیبیں وہاں یہ والا سسٹم نہیں ہے وہاں پر کرپشن کرپشن تو ہر جگہ ہوتی ہے لیکن وہ اپنے اداروں کو اس طرح سے منیج کیا ہوئے کہ اگر غریب امام اگر کوئی انڈسٹری لگائی ہے غریب امام کے لیے بھی نکالیں گے ضرورتمندوں کے لیے بھی نکالیں گے اپنے ایڈیو خود آ رہے ہیں کہ بھی آپ بھی اپنے پراچک کریں اس میں آپ ہمیں شامل کریں انہوں نے آپ یہ دیکھیں اتنا اس سے بڑا کیا ہوگا کہ ان کی جو کرنسی ہے آورال چل رہی ہے اور جنہوں نے اپ بنا لئے اس کے اوپر سے کہ کوئی باہر سے آئے گا وہ ادھر بیٹھے بیٹھے کیسے کیش کرنا ہے کوئی بھی ٹرانسیکشن کرنی ہے آٹومیٹکلی ان کے ہی ارپیز میں ٹرانسفر ہو کے وہ آپ پی کر سکتے ہیں اس سے بڑی کیا اچیفمنٹ ہوگی بھئی چاند پر چلے گئے ہیں وہ تو یہ والی تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو انہوں نے بہت کچھ آگے اچیف کرنا ہے وہ ہم دیکھیں گے اگر ہم ادھر کی بات کریں نا پاکستان کی تو یہاں صرف غریب پیدا ہو رہے ہیں غریب بنا رہے ہیں وہ لوگ وہ یہ کوشش کریں کہ یہاں پر غریب کیسے بنائے جائے اور غریبوں کو مالا کیسے جائے یہاں پر اس پہ کام ہو رہا ہے یہاں پر ترقی پہ کام نہیں ہو کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت جس تیزی سے گروہ کر رہا ہے آگے تیسری بڑی دنیا کی اکانومی بننے جا رہا ہے کتنا کردار آپ کو لگتا ہے ادھر کے پرائیم منسٹر نرندر مودی کا اس کے اندر نرندر مودی صاحب تو گریٹ ہے میں ان کی ویسے ہی بہت میں اپنی ہر ویڈیو میں اگین یہ کہوں گی میں ان کی فین ہوں کیونکہ انہوں نے اپنا چنیو آپ فین ہیں بلکل میں نرندر مودی صاحب کی فین ہوں میں نے اپنی ہر ایک ویڈیو میں کہا ہے ان سے اگر میں جاؤں ہوں اگر انڈیا کبھی جانے کا موقع ہوئی میں ان سے ضرور ملنا چاہوں گی میں ان کو اپیشیٹ کرتی ہوں کیونکہ ان کے لئے بھی بڑی کوئی نیگٹیو باتیں کی گئیں چائے والے ہیں یہ ہیں لیکن انہوں نے ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکالا انہوں نے اپنے کام پر فوکس کیا انہوں نے اپنی جیبے نہیں بھنیا انہوں نے عوام کو کھلایا پاکستان میں ایک عابد علی فین ہے ایک عابد علی کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا وہ بھی بہت انٹرویوز وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں عموماً اتنا میں نے پوزیٹیو ورڈز نہیں دیکھے نارندر مودی کو لے کے پاکستانی عوام کے اندر آخر آپ کو کیا وجہ لگتی ہے اتنا ہیٹ ہیدر کے لوگوں میں کیوں پایا جاتا ہے اور اگر آپ فین ہیں تو ایسی کیا بات آپ نے دیکھ لی جو جس نے آپ کی سوچ بدلی ہے آپ دیکھیں نا مجھے تو نہیں نا کچھ دے رہے جو میں ان کی فین ہے میں نے ان کی کالٹیز دیکھنی ہے ٹھیک ہے وہ اپنے عوام کو کیسے لے کے چل رہے ہیں اگر وہ اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے اس کا پرپور فائدہ اٹھایا ہے فائدہ یہ نہیں اٹھایا ہے کہ انہوں نے اپنا فائدہ کیا ہے انہوں نے عوام کا فائدہ کیا ہے اب ان کو تقریباً دس سال اونے والے ہیں اگلے بھی انہی کہیں ہوں گے آپ دیکھ لیے گا لیکن انہوں نے اس پورے ٹینئور میں دیکھے کہاں سے کہاں آپ کو پہنچا دیا ہے ایڈوکیشن نہیں تھی انڈیا میں سوشالے نہیں تھے مطلب سکول وغیرہ نہیں تھے وہ انہوں نے بنا دیا ہے آئی ٹی انڈسٹری اپنے نام میڈ انڈیا اور ابھی ہر جگہ انڈیا انڈیا چھائے ہوئے دنیندر موری صاحب کو ہیرو کہا گیا ہے ان کا جو ٹائٹل ہے وہ ہیرو ہے کہیں مجھ آتے ہیں اس سے پہلے ہی ان کے آنے کی تیاریاں ہو جاتی ہیں کیوں انہوں نے کہا ہے نہیں ان کی کالٹیز کی وجہ سے تیاری ہو رہی ہے بھئی یہ بندہ بڑا کام کا ہے یہ ہمیں فائدہ دے گا عوام ان کی طرف دیکھتی ہے ادھر کی کافی غریبی جو ہے آلماس قتم ہو گئی ہے کیونکہ عبادی زیادہ اس کے لحاظ سے ان کو ہینڈل کرنا کتنی بڑی بات ہے لیکن انہوں نے کی ہے میں ان کو اپیشیٹ کروں گی اس لیے تو وہاں کی عوام کامیاب ہے عوام بھی ساتھ دیتی ہے پلس عوام بھی دیتی ہے اور وہ تو ہیں بلکل اپیشیٹ کے قابل مجھے یہ بتائیں کہ نرندر مودی کی اب تک کی بہت سی پالیسیز ہیں جو بھارت میں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں کوئی ایک کام جو پرسنلی آپ کو دل سے بہت پسند ہو جو آپ کو لگتا ہو کہ پاکستان میں بھی وہ چیز ہونی چاہیے جو انہوں نے وہاں پہ کروائی ہے آپ یہ دیکھیں اگر میں بتاؤں نا ایک تو تعلیم کے حوالے سے انہوں نے بڑا اچھے انیشیٹیو لیا اور آپ یہ دیکھیں جو بھی وہ انڈرسی بناتے ہیں اس میں غریب کے لیے حصہ نکالتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنے پرسنلیج ہماری جو غریب عوام ہیں ان کو دینا ہے ٹیکسز ان سے نہیں لینے ہم نے ان کو ہم نے پہلے پیسے دینا ہے تاکہ وہ کوئی اپنا کام شام کریں تھوڑا سا اپنے آپ کو بہتر کریں وہ غریب عوام کے لیے اور پلاس جو ایڈوکیشن کا انہوں نے کیا ہے میں ان کی ہیڈس اپ ہوں ان کے اندر انسانیت ہے جس کے اندر انسانیت ہوتی ہے وہ کبھی بھی فیل نہیں ہوتا ریلیجن کی بات ایک الگ ہے دیکھیں جو اسلام نے ہمیں کرنے کو کائے کر تو وہ رہے ہیں انسانیت کا خیال یہی کہنا ہے انسانیت کہ آپ مدد کریں ان کا خیال کریں ان کے دکھ درد میں شریک ہو آپ ان کا کوئی ایک شو اٹھا کے دیکھ لیں اتنا کوئی غریب سا غریب بھی ہوگا کوئی گانا گا رہا ہے کوئی ڈانس کر رہا ہے تو جج ان کے پیروں میں جا کے گر جاتے ہیں کہ بھئی یہ ٹیلنٹ کی قدر کرتے ہیں یہاں تو ٹیلنٹ کو ایسی نہیں کوئی گاڑی بنا لے گا اگر لو جی تو ٹیلنٹ اس کو تو پکڑ کے حوالات میں ڈال دو یہ کیا طریقے کار ہوا آپ اس کو دیکھیں تو اس کی قوالٹی دیکھیں اس کو استعمال کریں پھر وہ یہاں سے بہر چلے جاتے ہیں آپ کہتے ہیں بھئی یہ بہر کیوں گیا بھئی آپ کی وجہ سے یہ ہے پھر ٹیلنٹ اس کو استعمال کریں اس سے تو اپنا کمان ہے اپنا ٹیلنٹ یوز کرنا ہے آپ نے اتنے بیوکو فوکس کا ٹیلنٹ یوز نہیں کیا تو پھر باہر والوں نے تو کرنا ہی ہے یہاں پر یہ سنیریو چل رہا ہے ابھی جی ٹونٹی میں دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز آئے تھے میں نے تو جو سوپر پاور امریکہ کے پریزیڈنٹ ہے جو بائیڈن انہیں بھی دیکھا کہ وہ بھی آٹوگراف مانگنے کے لیے آپ کے فین جو انڈین پرائی مینسٹر نارندر مودی ان سے آٹوگراف لینے پہنچ گئے کس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ سوپر پاور کنٹری کا پریزیڈنٹ بھی آٹوگراف لینے نارندر مودی کے پاس جا رہا ہے آپ یہ دیکھیں ان کو انہوں نے مجبور وہی ان کے ٹیلنٹ بیس پہ آپ نے بات کیونے رونٹے کھڑے ہو گئے ہیں ایسا ہونا چاہیے لیڈر ایسا پرائی مینسٹر ہونا چاہیے کہ وہ کہے بھی نہ اور اس کے لیے کام ہو جائے اس کے لیے استقبال ہو رہے ہیں بھئی اس کی برثت تھی تین چار ایک ہفتہ پہلے اس کے لیے تیاریاں ہو رہی تھی اس کے لیے ایک مہینہ پہلے سے بھی ہوں تو کم ہے کیونکہ جو انہوں نے کر دی ہے وہ عوام کے دلوں میں بس گئے ہیں وہ ہمارے دلوں میں بس گئے تو وہاں کیا عوام کا ایک ہوگا ان کو لے کے ٹھیک ہے نیگیٹیو پوائنٹ ہر ایک کی ہوتے ہیں آپ نیگیٹیو پوائنٹ کو چھوڑیں میں یہ بات کروں ان کی کوالٹیز کی ہمارے حکمانوں کی کوالٹیز کا آپ بتا دیں نا کوئی ایک بتا دیں کوئی اچھا کام انہوں نے کوئی ایک چلو بہت سالوں میں کیا ایک آدھا لیکن اس کو ہم ایسا پوزیٹیو نہیں لیتے کہ اگر وہ کر رہے یا نہیں کس طرح کر رہے چلو ہم اس سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو ہم بھی ایسا کرتے ہیں بھئی ہم اس کے دشمن ہو جاتے ہیں وہ انڈیا ہیں انڈیا وغیر مسلمہ دشمن 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 یہ ہمارے مائن میں بٹھایا ہوا ہے اگر ہم ان کے ساتھ انٹریکشن کریں کوئی کاروباری لحاظ سے بات تجارت کرنا منع نہیں ہے ہم کر سکتے ہیں ہم غیر مبالک سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ اسلام کے اس میں نہیں ہے ہم تو ایک لیمٹ میں رہ کے تجارتی کام کریں گے وہ کرا جا سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی آپ انڈیا برا ہے انڈیا ایسا ہے تو پھر تو بہت اچھا ہمارے لحاظ سے آخر بچا کیا ہے اتنا نفرت کیوں ادھر کے لوگوں میں میں بتا دیوں ادھر کی بھی امام سے اگر ہم پوچھیں نا ان کے بھی میں نے کافی انٹرویوز دیکھیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں نہیں کچھ بیچ میں شدت پسند ہوتے ہیں جیسے ہوتے ہیں یہ ہمارے ہیں کہ وہ بھی ہمارے باپ دادا یہ کہتے ہوئے تو ہم نے یہی کرنا ہے تو ادھر بھی ایسی ہیں کوئی ہمارے کوئی مائنڈ ایک پہلے کا بنا ہوئے تو بیچ میں کچھ شدت پسند ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو اس کو ہائلٹ کرتے ہیں بیچ میں لڑائی کرواتے ہیں ظاہر ہی بتے ہیں ایک ہمارا اختلاف ہے وہ تو رہے گئی رہی اگر ہم کالٹیز کی بات کریں مجھے یہ نرندر مودی صاحب کی بڑی اچھی بات لگی تھی فرانس میں جو قرآن کی بے حرومتی کی گئے تو انہوں نے اس پر کمنٹ کیا تھا کہ ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم کسی کے مذہب کو کہیں کچھ یا اس کی کتاب کو کچھ کہیں یہ بہت انہیں نے غلط کیا انہوں نے اس پر بڑے ایک پڑا ہائلٹ ہوا تھا انڈین پرائیم نیسٹر صاحب کی طرح سے سٹیٹمنٹ آئی بلکل وہ کہہ ہمارا حق نہیں بندہ کہ ہم کسی کتاب کو کچھ کہیں یا اس کی کتاب کو اتنی بے حرومتی کریں یہ ان کی طرح سے سٹیٹمنٹ تھا آپ یہ دیکھیں اگر وہ ان کو کوئی کچھ کہتا بھی ہے تو اس کا رپلائن نہیں کرتے یہ انہوں نے بڑی اچھی بات ہے کیونکہ انہوں نے کام کرنا ہے آپ کافی سٹرونگ فالو کرتی ہیں ان کو بلکل میں مطبع یہ ہے کہ میں ان کو دیکھتی ہوں اگر فالو بھی نہ کریں تو ان کو فالو کر لیا جائے گا وہ ہر جگہ ٹرنڈنگ میں وہ نظر آ رہے ہیں ان کی اچھی بات نظر آ رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک دفعی جو آپ نے بتایا امریکہ کے جو پریزیڈنڈنڈ ہے وہ آگے جھو گئے ہاں جی وہ جھو گئے اس سے پہلے کافی پہلے کوئی باتیں چل رہی تھیں کہ انہوں نے کوئی ایسی میس ورڈ یوز کیا تھا کہ آپ اس طرح سے انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا اس طرح ریپلائن نہیں کیا کیوں کہ وہ لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں اگر وہ جواب دے دیتے ہیں ان کے ساتھ کاروباری انہوں بھی ہر ایک ساتھ بنا کے رکھی ہوئے کاروبار کرنے وہ کہیں جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا باہر گئے تھے جو بیڈن کی بیوی کو انہوں نے بڑا اچھا پینڈنڈ دیا تھا کوئی دے سکتا ہے کسی کی بیوی کو ہمت ہے کوئی روک دے گا لیکن درندر موڈی سامنے دیا تھا ایک بات ہے انہوں نے ایک رسپیکٹ عزت سے ملے ہیں اب یہ تھوڑی کہ یہاں سے کوئی لڑکی گزار رہے تمہارے پرائیمنیسٹر صاحب بھی جو ہے وہ پورا اوپر سے نیچے گھر تک دیکھتے ہیں پھر وہ ہائیلیٹ ہوتے ہیں تو اس طرح نہ کریں خدا کے لیے آپ اپنے کو پرائیمنیسٹ سٹڈی رہنے دیں جیسے وہ پریزنٹ کریں آپ ایسے پریزنٹ کریں ایک سینس نہیں ہے آپ ایک سینسابل لوگ ہیں آپ اپنا ایک شو کروائیں پر دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے جی ٹوانٹی میٹنگ چھوٹی ہے آپ یہ دیکھیں پیچھے کیا رہا گیا کہ ہم ہی شامل نہیں ہیں مطلب ہم ہی نکل گئے پیچھے کیا رہا گیا آپ کس لحاظ سے وہ دیکھ رہے ہیں آپ تو میٹنگ بھی نہ دیکھیں آپ اپنے آپ کو اس ایبل کریں لوگ آپ کو بھلائیں ہمیں لوگ دہشت کر سمجھ رہے ہیں لوگ ہمیں سمجھ رہے ہیں کے ساتھ ہم کریں گے ان کی کوئی اکل سمجھ نہیں ہے ہم ان سے کیا ایجوکیشن کی بات کریں ہمیں بالکل وہ زیرو کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں ہم بھی آگے ہیں بھئی کسی کی ہمت ہمیں کچھ کہا کہ کوئی چلا جائے اپنے آپ کو اس ایبل بنائے یہ نہیں کہ لڑائی کے دم پہ اپنی کلم کے دم پہ جو ہمارے قائد نے کہا تھا بڑی بات بڑی بات جی نہیں رہی وہ اپنی زندگی سے ہار بیٹھ رہی ہے تھوڑا سو اس پہ فوکس کریں تاکہ وہ بھی کوئی سکوند کی ساتھ